ہلو نمسکار آپ سبی کا سواغت ہے آج ہم کچھ ایسے کمال کی ٹپس سر کریں گے جس سے آپ کی سمیں اور پیسے کی دونوں کی بچت ہوگی تو ویڈیو پیرانڈ تک جرور دیکھیں یہ بہت ہی کام کی ٹپس ہے میں اسے فولو کرتی ہوں تو آپ لوگوں سے بھی سر کر رہی ہوں پہلا ٹپس ہے فریج کو لے کر جب فریجر کا ڈھکن ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں کچھ بھی دودھ یا سبجی یا کچھ بھی رکھیں گے تو اس میں کافی سارا آئیس جم جاتے ہیں جس سے کی سبجیاں خراب ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ڈھکن لاکر خود سے لگا سکتے ہیں ڈھکن کے دونوں سائیڈ میں یہ نکلا ہوا جو ہوتا ہے وہ گیٹ کے جو ہول ہوتا ہے اس میں فکس کرنا ہوتا ہے تو چلیے اس میں فکس کرتے ہیں تو اوپر یا نیچے پہلے فکس کر دیجئے اس کے بعد اوپر کا تھوڑا سا دوری میں رکھنا ہے اور اسکرو کے ساہتہ سے دھیرے دھیرے ادھر کو اور مطلب ڈھکیلنا ہے تاکہ اس میں ہول کے اندر اچھے سے سیٹ ہو جائے تو دیکھیں اس طریقے سے میں دھیرے دھیرے کر رہی ہوں جلدی باجی میں نہ کریں نہیں تو ٹوٹ سکتا ہے اگر دیرے دھیرے کریں گے بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے ماتر ایک سے دو منٹ میں گیٹ لگ جائے گا تو اس طریقے کے چھوٹے موٹے کام گھر میں خود سے کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں بچیں گے فریش کو چینج کریں گے تو اس میں بھی کافی سارا پیسے لگیں گے اگر اسے گیٹ لگانے والے کے بلائیں گے وہ بھی تو جلدی آنا بھی نہیں چاہیں گے اور آئیں گے تو پانچ شہ سو روپیہ تو لیں گے ہی لگانے کے لیے تو یہاں پر دیکھا آپ نے ماتر دو سو روپیہ میں کام چل گیا دو سو روپیہ میں یہ گیٹ دیتا ہے اور میں نے خود سے ہی لگا لیا ہے دو منٹ میں ہی تو آپ فریش ایک دم بلکل پہلے جیسا ہو گیا ہے اب دیکھیں گیٹ لگنے کے بعد فریش کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک دم نیو جیسا ہو گیا ہے اور یہ سب چھوٹے چھوٹے کام خود بھی کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ ٹپس آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں جبور بتائیے گا تو چلیے نیفش ٹپس دیکھ لیتے ہیں اگلا ٹپس ہے چاول کو لے کر آج کل بہت سارے مارکیٹ میں پلاسٹک ولے چاول آ رہے ہیں تو اسے کیسے چھیک کریں کہ یہ پلاسٹک چاول یا اریجنل تو یہاں پر میں نے گیس کا فلیم آن کر دیا اس بے تھوڑے سا چاول ڈال دینا ہے اس کے بعد جلنے کے بعد گیس کا فلیم بند کر دینا ہے تو اب دیکھیں جل گیا اچھا سا گیس کا فلیم نے بند کر دیا ہے اب یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو اسے چیک کرنا ہے تو دیکھیں اب تھنڈا ہو گیا ہے تو اسے میں انگلی پر لے کر اس طریقے سے کر کے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ راکھ کے جیسا بن رہا ہے تو یہ اریجنل چاول ہے اگر پلاسٹک کے چاول ہوتا تو یہ وہیں پر میلٹ ہو جاتا راکھ کے جیسا نہیں بنتا تو اس طریقے سے آپ چابل کو چیک کر سکتے ہیں اگلا ٹپس ہے گیس چلہ میں جو پلیٹ لگا ہوتا ہے وہ بہت ہی گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں دال چائے دودھ جو بھی بنتا ہے اسی پر گرتا ہے تو یہ کافی جیادہ گندہ ہو جاتا ہے اور اسے کافی دن سے میں نے ساپ بھی نہیں کیا ہے کیونکہ اس کا ویڈیو بنانا تھا اس لیے تو اسے اجلی کیسے ساپ کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پیشٹ لگا دینا ہے یعنی کہ کولگیٹ اور اسے تھوڑا سا اس طریقے سے لوہے کا جو آتا ہے اس سے رب کرنا ہے اسے ہلکے ہاتھوں سے ہی رب کرے گا بہت ہی اجلی یہ ساپ ہو جاتا ہے اور اسے گرم گرم ہی کریں گے جب کھانا بنا کر کے تو کچھ دیر کے بعد کریں گے جب ہلکا گرم رہے گا اسے میں کریں گے تو اور بھی جلدی ساپ ہو جائے گا اگر یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو اسے تھوڑا گرم پانی میں ڈال دیجئے اس کے بعد اسے تھوڑا سا رب کر دیجئے تو بہت ہی جلدی ساپ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اب اسے دھوکت دکھا رہی ہے تو دیکھیں کتے اچھا ساپ ہو گیا ہے تو اب اگلا ٹیپس ہے بوتل کو لے کر ہم سبی کے گھروں میں اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے بوتل ہوتے ہیں تو اسے ہم پھیک دیتے ہیں تو آج اس کا میں بہت ہی اچھا حق بتانے جا رہی ہوں جو آپ سبی کو پسند آئے گا تو اس طریقے سے بوتل کو دونوں سائٹ سے کٹ کر دینا ہے اور بیچ کا جو پاتھ ہے اسے الگ کر دینا ہے تو اس کا اوپر کا اور نیچے کا بھاگ مجھے چاہیے تو دیکھیں اس طریقے سے اسے کٹ کر لیا آپ چاہیں تو چاکو کے سائتہ سے یا کچھ کے سائتہ سے اسے کٹ کر سکتے ہیں بہت ہی اجلی کٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ میں جس ٹیم پھری ہے تو یہ سب کام کر سکتے ہیں اسے کام کرنا بھی اچھا لگتا ہے اب یہاں پر میں نے ایک پھے بھی کیوک لیا ہے اور پھے بھی کیوک سے اس طریقے سے نیچے والے حصے میں پھے بھی کیوک لگا دینا ہے اور اوپر کا بھاگ اس میں جوڑ دینا ہے اور کچھ سیکنڈ کے لیے اسے ایسے دوا کے رکھنا ہے بہت ہی اچھے سے فکس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے دھو کر سکھا کر آپ اس میں جو بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں جیرہ یا مہتھی سرسو اجوائن کچھ بھی جو کی چھوٹے چھوٹے بودل میں رکھنا بھی اچھا لگتا ہے اور اوپر سے بھی دیکھ جاتا ہے کہ اس میں کیاچی رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ بنا کر اس میں مسائلے رکھ سکتے ہیں اب اگلا ٹپس ہے برطن کو لے کر ابھی تھنڑیوں کے موسم چل رہا ہے اور برطن بہت زیادہ نکلتے ہیں اور دھونے کا من نہیں کرتا تھنڑا کے بجے سے تو آپ اس ٹپس کو فولو کریں گے تو برطن دھونے میں آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگا اور کم سمائے میں بہت زیادہ برطن دھول جائیں گے تو یہاں پر میں نے گرم پانی لیا ہے اس میں تھوڑی سی ڈیٹرجنٹ پاورڈر ڈال دیا ہے ڈیٹرجنٹ پاورڈر کے جگہ آپ سیمپو بھی لے سکتے ہیں سیمپو بھی بہت جلدی چکنائی کو ہٹاتا ہے یا آپ جس سے برطن دھولتے ہیں بیمجل بھی لے سکتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے برطن ڈال دینا ہے جیسے کی بچے پانی پیتے ہیں یا بسکٹ کھاتے ہیں مکچر کھاتے ہیں تو وہ سنکھ میں ڈال دیتے ہیں تو بہت سارے برطن ہو جاتے ہیں جو کی زیادہ گندہ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ سب برطن کو ڈال دینا ہے اور ڈال کر پانچ منٹ کے لئے اسے رہنے دینا ہے گرم پانی میں اور یہاں پر سنکھ کو اچھے سے دھولیا ہے اور اس میں ایک کٹوری ڈال دیا ہے تاکہ نیشے پانی نہ گیرے تو پہلے ایک بار سنکھ میں دھولینا ہے اس کے بعد نل سے دھولینا ہے ایسے کرنے سے پانی بھی بیشت نہیں ہوگا اور بہت ہی اچھے سے برطن بھی دھول جاتے ہیں اور جو سنکھ میں پانی بچا ہے وہ آپ بالکنی دھونے کے کام میں لے سکتے ہیں یا گیٹ کے پاس گندہ ہے تو وہاں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ساپ پانی ڈال دیجئے اب اسی طریقے سے بڑے برطن بھی دھول لینا ہے تو ایک بار چھوٹے برطن دھولا ہے اور دوبارہ میں بڑے برطن بھی تو دیکھئے سارے برطن اس طریقے سے دھول گیا ہے بہت ہی کم سمائے میں اور بہت ہی اچھے سے ساپ ہوا ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بینہ ہاتھ لگائے ہی اپنے اسے ساپ کیا ہے کیونکہ گرم پانی تھا تو گرم پانی بہت تھی جلدی چھکنائی کو ہٹا دیتا ہے تو اس ٹیپس کو فولو کر کے آپ بہت ہی کم سمائے میں دھول سارے برطن دھول سکتے ہیں ان میں سے کونسے ٹیپس آپ کو پسند آیا ہے کومنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہے تو ایک لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن جرور پر ایس کریں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالو تو اس کو نوٹیفکیشن آپ کو ساتھ سے پہلے ملے تینکس و واشنگ دیس ویڈیو